اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ماسکی ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے وائٹ اور بلیک ہیڈز کو بینہ درد کے ہی ہتم کرتے گا یہ فیس پیک آپ کی سکن کو گلوئنگ تو کرتا ہی ہے پر ساتھ ساتھ آپ کی سکن پر رنکل ہونے سے بھی روکتا ہے اور آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو سکن پر موجود آئل کو ڈگریز کرتا ہے تو چلیں ہم اس سپر پیک کو تیار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی آپ کا دوست اس سپر پیک کو دیکھنے سے محروم نہ رہ جائے تو چلیے ہم اپنی ریمیڈی شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک عدد لیمن ایک چمچ لیمن کا راست چاہیے ہمیں تو یہاں ہم نے لیمن جوس کا ایک چمچ لے لیا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لیمن جوس ویٹامین ای کا خزانہ ہوتا ہے اور ڈائی آکسیڈنٹ بھی ہے اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو اویل کو ڈیکریز کرے گا اور ایکنی پیمپل سے روکے گا اس سے زیادہ ایفیکٹیو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کی سکن کو ڈائیمج کے بغیر لائٹن کر سکے یہاں میں نے ایک چمچ لیمن کا لے لیا ہے ہاں جی تو اور یہاں ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے ٹرمریک جسے ہم اردو میں حلدی بھی کہتے ہیں یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ سکن کو گلو دیتی ہے ڈارک سپورٹ اور پیگمنٹیشن کو لائٹن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہمیں اس فیس پیک کو بنانے کے لیے زیادہ مقدار میں حلدی کی ضرورت نہیں ہوتی ہم صرف ایک چھٹکی حلدی پورڈر اس لیمن جوس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے ایک چھمچ لیمن کے راز میں ایک چھٹکی حلدی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر جو ہمارا تیسہ اجزاء جائے گا وہ ہے شہد شہد ہماری سکن کے لیے کسی ٹریٹ سے کام نہیں یہ ہماری سکن کو مویس رکھتا ہے اور سکن کو اویلی کیے بغیر اس کا مویسر برقرار رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹی سیپٹک ابیلٹیز بھی رکھتا ہے یہ ہماری سکن پر رنکل خونے سے روکتا ہے کوشش کریں کہ جو شہد آپ اپنے لیے یوز کر رکھے ہیں وہ خالص ہو جب بھی آپ اپنی سکن کے لیے کوئی ریمنڈی بنائیں تو کوشش کریں کہ آپ کے انگریڈینٹ اورگینک ہونے چاہیے چوتھی چیز جو ہمیں اس کے لیے چاہیے وہ ہے ایک پیل آف ماسک میرے پاس جو ہے وہ ڈیئر لیڈی کا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی یہی استعمال کریں آپ کے پاس جو بھی برینڈ ہو یا جو بھی برینڈ آپ کو آسانی سے مل جائے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا پیل آف ماسک لے سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھئے میں نے اس پیک کو اوپن کر لیا ہے اب اگر بڑا چمچ ہو تو وہ دو ایک چمچ بار کے آپ نے اس ریمنڈی میں شامل کرنا ہے لیکن میرے پاس چھوٹا چمچ ہے تو میں یہ پورا پیک اس میں شامل کر دوں گی تو یہ دیکھئے یہ میں نے پورا پیک اس ریمنڈی میں شامل کر لیا ہے شروع شروع میں اسے مکس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ نے گبرانا بالکل بھی نہیں ہے اور لگے رہنا ہے تھوڑی ہی دیر میں یہ بلکل یکچان ہو جائے گا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں یہ میری طرف سے آپ ایک ٹریٹ ہی سمجھئے یہاں میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ بعض پیل آف ماسک ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم جب سکن پر اپلائی کرتے ہیں اور جب پھر ان کو پیل کرتے ہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چیز پیل کر رہے ہیں یہ جو ماسک میرے پاس ہے یہ بھی بلکل کچھ اسی طرح کا ہے کہ اس کو پیل کرتے ہوئے کچھ بھی درد کا احساس نہیں ہوتا لیکن چونکہ ہم نے اس میں ہنی ایڈ کی ہے تو اس ہنی کی کونسٹینسی اس ماسک کی ابیلٹی کو بڑھا دیتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چمچ ماسک میں میں نے اپنے انگریڈینٹ میں جو شامل کیا تھا وہ بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو چلیں اب ہم اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس ماسک کو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی برش کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا بلکہ کسی سپیچولا کا یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس سپیچولا نہ ہو جس طرح کے اس وقت میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنی فنگر کے بھی اسی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے ہینڈ پر اس کو اپلائی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک سوفٹ اور فائن پیسٹ بن چکا ہے جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپلائی ہو رہا ہے یہ آپ کی سکین کے آئل کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیتا ہے اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو یہ بالکل آپ کے لیے ہی ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف گلز ہی یوز کر سکتی ہیں اگر کچھ جنٹس کی سکین بھی آئلی ہوتی ہے تو یہ انہیں بھی یوز کروائی ہے جیسے کہ آپ کے ہسپینڈ بائی یا پھر والد وغیرہ تو یہ مردوں کے لیے بھی اتنا ہی افیکٹیو ہے جتنا کے عورتوں کے لیے اور سب سے بڑی بات جب آپ اس کو اتاریں گی تو آپ اپنے چہرے پر اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے سوپنے کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اتار کے آپ کے سامنے اس کو پیل کر کے اس کا ریزرٹ شو کروائیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ فیس پیک اپنے ہینڈ پر استعمال کیا ہے اور جو باقی کا باش گیا تھا وہ رہا یہ جی ہاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیڈیز کے ساتھ یہ جنٹس بھی لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک جیٹ کے چہرے پر بھی یہ پلائی کر دیا ہے تو خائز یہ دیکھیں یہ میرا ماس ایک دم سے سوک کر تیار ہو چکا ہے اور یہ اندر اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ پیل کرنے کے لیے بلکل تیار ہے تو چلیے اس کو پیل آف کرتے ہیں اس کو پیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا چونکہ میرے ہاتھوں پر بال تھے تو مجھے اس کی بہت پین محسوس ہو رہی ہے ویسے تو اس کا اتنا درد نہیں ہوتا کیونکہ آج کل جو پیل آف ماسک ہیں وہ بہت ہی لائٹ ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ اس کا گلو چیک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر گلو آیا ہے بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملے ہیں ہمیں اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ذرا اس کا گلو چیک کریں بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزے کا ریزلٹ ہے اس کا یہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ سکن کو جکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے سارا آئل سوک کر لیتا ہے تو دوستو آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ سیشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں